بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو میرے چینل پر خوش آمدی آج ہم بنائیں گے پائناپر ربڑی بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی زبردست یہ بن کر تیار ہوتی ہے اور جب آپ اسے بنائیں گے اور کھائیں گے تو سچ میں بہت ہی خوش ہو جائیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ تین بریٹس لیے اسے ہم نارمل طریقے سے توڑ لیں گے اور جو ہے مکسی کے جار میں ڈالیں گے اور اسے باریک پیس لیں گے تو بس اس طرح سے ہم نے یہ بریٹس پیس لیے اب جو ہے ہم ایک گھول تیار کریں گے تو ہم نے یہ جو ہے کسٹڈ پاؤڈر لی ہے ون فورت کپ یعنی ایک چوتھائی کپ ہم نے کسٹڈ پاؤڈر لی ہے اس میں آدھا کپ ہم دودھ ڈالیں گے اور اس کا جو ہے اچھی طرح سے گھول بنا کر تیار کر لیں گے اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب اس پین میں ہم نے ایک کپ بھر کے جو ہے پائناپل لیے جس کا ہم نے جو ہے پیلکل باریک باریک پیس کر دیے اس میں آدھا کپ پانی دالیں گے اور اس میں جو اسے ہلا کر تھوڑا سا ہم اس میں نمک اٹ کریں گے اور اسے ڈھک کر اچھے سے پکنے دیں گے بس ایک دو چھوٹکی ہم نمک دالیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم پکنے دیں گے جب پورا پانی اس کا ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں چینی اٹ کریں گے تو بلکل اچھی طرح سے ہمارے پائناپل پک چکے ہیں اب اس میں ہم جالیں گے ون تھوٹ کپ چینی یعنی ایک دہائی کپ چینی تو ایک کپ ہم نے بھر کر پورے لئے پائناپل اور ایک دہائی کپ ہم نے لئے چینی اب چینی دال کر اسے بلکل اچھی طرح سے ہم پکا لیں گے اب اس میں دو سے ٹین ٹیبل سکول ہم پانی اٹ کریں گے اور اس کی ایک چاسنی تیار کریں گے جیسے ہماری چینی جو ہے اس میں گھل جائے اور جو ہے یہ اچھی طرح سے پک جائے اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے اس برطن سے دیکھئے اس طرح سے اسے تیار کر لیں گے اور ہم دوسرے برطن میں اسے نکال لیں گے اور اسے سائیڈ میں رکھ لیں گے اب اسی پین میں ہم جو ہے ربڑی بنانے والے ہیں تو اس پین کو ہم نے دھو کر لے لیا ہے ربڑی بنانے کے لیے ہم نے پورا 1 لیٹر دودھ لیا ہے لیکن اب اس میں ہم 1 لیٹر دودھ پورا نہیں डالیں گے اس میں سے جو ہے پاو لیٹر دودھ ہم بچا لیں گے اور باقی سارے دودھ اس میں دال کر اسے اچھی طرح سے ڈال آنے دیں گے تو جیسے ہمارے دودھ میں اڈال آ جائے گا تو اب اس میں ہم جو ہے جو گھول ہم نے تیار کر کے رکھا ہے کسٹڈ پاوڈر کا وہ گھول ہم اس میں ملا لیں گے تو اسے پہلے اچھی طرح سے ہم چلا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ میں یہ گھول اور فورا ہی اسے چلا لیں گے تاکہ ہمارے دودھ میں لمس نہ پڑے بس اسے فورا ہی چلا لینا ہے اچھی طرح سے اب اس میں ہم بریٹ کرمز جو ہم نے تیار کر کے رکھے ہیں وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے ملا لیں گے بلکل اچھی طرح سے ساری چیزوں کو ہم ملا لیں گے جیسے ہمارے بریٹس اچھی طرح سے دودھ میں گھول جائے تو اس کے بعد ہم اس نے باقی کا دودھ ایڈ کریں گے تو آدھا کپ دودھ ہم نے اس میں اور ایڈ کر لیا ہے تو بس اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اور اس میں پھر چینی ایڈ کریں گے تو ون تھرڈ کپ یعنی ایک ٹے آئی کپ ہم نے اس میں بھی چینی ایڈ کر دیئے تو جتنی چینی ہم نے جو ہے پینپل میں ایڈ کی تھی اتنی چینی ہم نے Grant hash تو اتنی چینی کافی ہو جاتی کیونکہ ہم اس میں پینپل بھی ایڈ کرنے والے تو اگر آپ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہو تو زیادہ ڈال سکتے ہو تو بس ہم نے اس میں ڈال دیئے کچھ ڈرائی فروٹس اور کیشر یہ بلکل آفشنل ہے آپ چاہے تو ڈالیں چاہے تو سکپ کر دیں بس اسے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک اوبال آنے دیں گے اور اب ہم اس میں ملا دیں گے پائناپل تو جو پائناپل ہم نے پاکا کے رکھا تھا وہ اس میں آئٹ کر دیں گے اور تھوڑا ہم نے باقی رکھ دیا ہے گارنشنگ کے لیے اور باقی سارا اس میں مکس کر دیا ہے بس اب اسے ایک سے دو اوبال آنے دیں گے اور جو ہے گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے ہماری ربڑی بن کر تیار ہے اور دیکھئے کتنی گاڑی یہ ربڑی بن کر تیار ہوئی ہے اور اسے ہم نے جو ہے مٹی کے برطن میں سیٹ کر لیا ہے آپ کوئی بھی برطن میں اسے جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ بہت یہ مزی کا لگتا ہے تو بس ہم نے ساری ربڑی اس برطن میں سیٹ کر دیے اب اسے کچھ ڈرائی فروٹ اور جو ہم نے پائنپل بچا کر رکھا تھا اسے اسے گارنشنگ کریں گے اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی جو ہے بن کر تیار ہوئی ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی لا جواب ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو پسند آئی ہوگی تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ